نمشکار مطرو حاج میں قائفے پروگرام جنرل کنڈی کے ساتھ اور آج میں آپ کے لئے لکھا ہوں سن ان لیو یعنی کہ سورے کا راشی پرورتن ہو رہا ہے سورے آ رہے ہیں لیو راشی میں تو آج اس کے بارے میں چکچا کریں گے کہ یہ آپ کی راشی کے اوپر اس کا کیا پرباب رہے گا تو آپ بنے رہیں میرے ساتھ اور اس میں ہر ایک راشی کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس کا پرباب آپ لوگوں کے اوپر کیسا ہو رہا ہے سب سے پہلے سورے کا راشی پرورتن ہو رہا ہے سکسینٹ آف اوگس کو یعنی کہ سولہ تاریخ کو آہ آہ جو ٹائم ہے وہ لگ ہوئی دس منٹ پاسٹ ٹوالب اند آفٹرنون ہوگا یوکے ٹائم کے حساب سے اس کے بارے میں چرچہ کر رہا ہوں اس سمیں لیوڑا لگن ہوگی اور سورے جو ہیں اپنی راشی میں سنگھ راشی میں یعنی کہ لیو راشی میں الیون تھاوس میں ہوگے تو یہ کیا لے کے آ رہے ہیں آپ کے لیے ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے تو شروعات میں اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے دھن حالانکہ سورے کا آپ کی راشی کے ساتھ کوئی اچھا سمجھنے لیکن اس کے بابجد بھی جہ آپ کے لیے دھن دھن سے جڑی ہی کچھ چیزوں کو سارٹڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کے کام کاج میں آپ کی بیستہ کو دکھا رہے ہیں یعنی کہ جو سورے کی شروعات ہے وہ الیونہ راشی والوں کے لیے ایک اچھی شروعات مانی جائے گی پریوار کٹنب میں پرموشن میں اور جو رکی ہوئی جو آپ کے دھن کے کوئی بھی رکا ہوا دھن ہے اس کو دلانے میں سہائق ہوتا ہوا جو سورے ہمیں دکھائی دے رہا ہے جو کل ملا کے اپنے آپ میں ایک بہت ہی اچھی بات جہاں پر میں دیکھ پا رہا ہوں وہیں جیسے جیسے یہ سورے آگے بڑھتا چلا جائے گا اگر پرتی دن ایک ڈگری جو ہے سورے کمپلیٹ کرتا ہے تو ہمارے پاس تیس ڈگری جو ہے سورے کی چلیں گی تجھے جیسے اسے ڈگریز میں جیسے انگریز ہوگا جیسے یہ تھرٹین ڈگریز کمپلیٹ کرے گا اس کے ترنت بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ کسی پریورتن کی اور لے کے جا رہا ہے دھرم کرم میں آپ کا جو سادھن ہے آپ کا جو دھیان ہے اس کو بڑھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پریوار میں گیٹ ٹوگیتر ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پیرنس کو آپ کو خاص طور پر آپ کے پتا کو کس طرح کا خاص لاو دے سکتا ہے اور سنتان سے جوڑی ہوئی کوئی اچھا اچھی سماترہ جو ہے وہ بھی آپ کو پردان کر سکتا ہے وہیں جیسے 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 جی اپنی آگرے ڈگریز کمپلیٹ کرے گا تو جی آپ ڈامینٹ کریں گے یعنی کہ جو چیزیں رکی ہوئی تھی بار بار اس میں کچھ ڈیلے ہو رہا تھا تو میں دیکھ پا رہا ہوں کہ جیسے 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 ہمیں آگے بڑھے گا اگر میں غلط نہیں ہوں تو نو دس تاریخ کے پاس آس پاس سپٹمبر کے آس پاس آپ دیکھیں گے کہ جو رکی ہوئے کام ہیں آپ کے وہ سکسیسفلی آپ اچیب کریں گے اور آپ ایک وینر کے طور پر اُفریں گے اور اس سے آپ کو سفلدہ ملے گی دو لیورہ لگن والوں کے لیے یہ سورے کا جو راشی پرورتن ہو رہا ہے وہ نشط طور پر ایک بہت ہی اچھا راشی پرورتن ہے جو آپ کے لیے سکھ سمری تھی مان جشکیرتی کارو بار میں پر تھی جاب میں پرموشن رکا ہوا پیسہ آنا اور ساتھ ساتھ اس میں آپ کے پریوار میں کی طرح کا خوشنما محول جو ہے وہ بنا رہے گا کسی پریوار کے ممبر پریوار کے ممبر کے یہاں بچے کی آمد ہو سکتی ہے بچوں سے جو ہی خوشی ہو سکتی ہے تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو میں دیکھ پا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک بہتری بھرا سمیں جو ہے اس طرح ہوگا تو آپ اس سورے کے پرورتن سے پورا پورا لاو جو ہے لے پائیں گے اور میں کافی خوش ہوں اس بات کو بتاتے ہوئے کہ آپ لوگوں کا یہ جو سمیں ہیں سورے کے خاص طور پر جو پریوارتن کا سمیں ہیں وہ بہت ہی اچھا آپ لوگوں کے لیے ہونے والا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے سورے کے اس پرورتن سے پورا پورا لاو لیں گے آپ ایکشن میں آئیں گے اور اپنے رکے کے کاروں کو کرنے میں کام جاب ہو جائیں گے اسی کے ساتھ میں اب سکورپیو راشی کے میرے متروں کے بارے میں چرچہ کرنا چاہوں گا جن کی بریشک راشی ہے آپ کی راشی کے اوپر جو سورے کا پریوارتن ہو رہا ہے آپ کے کرمستان میں سورے آ رہے ہیں اور نشت طور پر جو آپ کے لیے کیا لے کیا رہے ہیں اس کے بارے میں چرچہ کروں گا تو بریشک راشی یا انکہ سکورپیو راشی کے جو میرے متر ہیں ان کے لیے سورے کا پریوارتن جو سکسینٹ آف اوگرس کو ہو رہا ہے وہ کیسا رہے گا تو شروعات میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ نشت طور پر ایک پراکرم کا سمیں ہے آپ جو چاہتے ہیں جو ابھی تک آپ چھپے ہوئے تھے اب آپ سامنے آ جائیں گے آپ سیلپ سینٹر تو رہیں گی رہیں گے لیکن آپ ادھکار کو جتا آنے کی کوشش کریں گے آپ کا لوہا دنیا مانے گی اور نشت طور پر آپ اپنی اچھاؤں کو پورا کرنے کی آگے بھریں گے تو اس طرح سے یہ سورے کا پریوارتن آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین پریوارتن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جانے کے کام کاج کی جو ستھیاں ہے اس میں آپ اپنی اچھا سے پریوارتن کر سکتے ہیں اگر ٹرانسپر چاہیے وہ ٹرانسپر آپ کو آپ کی اچھا کے مطابق ملے گی اگر ابھی تک جاب نہیں ہے تو یہ سورے جو ہے ٹین تھا اس میں آ کر آپ کے لیے جاب کے آپشن کھولے گا اور آپ کو جاب مل جائے گی اور کہیں نہ کہیں آپ کو ادھک جمعباری تو ادھک جمعباری کئی بار آپ کو یوں ہی دے دی جاتی ہے اور کئی بار پرموشن تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جمعباری آپ کو یوں ہی مل سکتی ہے اس کو لے کے آپ کو تھوڑا دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ بھی نہ کسی کارن کے بلی کا وکرانہ بنے اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اور اگر آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے تو یہ سورے نچے طور پر آپ کو بہت ہی اچھی پیشن دلاتا ہوا بناتا ہوا دکھا رہا ہے جیسے جیسے ڈگریوں کے مادم سے سورے آگے بڑھے گا تو یہ نچے طور پر صحت کے معاملے میں آپ کو جرور اس سمی کا ذرا کچھ پریشانیاں جو ہے وہ دے سکتا ہے اس کا ملوے آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ کو فورس نہیں کرنا ہے ٹائر نہیں کرنا ہے چیزوں کو بہت زیادہ اپنے شورڈر کے اوپر اٹھا کر نہیں چلنا ہے بہت ساری رسپانسی ویڈیز بینا کسی کارن کے آپ کو آگے ہو کر نہیں اٹھانی ہے اتنا ہی کریں جتنا آپ سنبھال سکتے ہیں اگر آپ اس چیز کو کرنے میں کام جا ہوئے تو نچے طور پر آپ کی ہلتھ اچھی رہے گی خاص طور پر جن لوگوں کو بھی کوئی بھی سمسیاں جو ہے کانوں سے جوڑی ہی سمسیاں ہے جن کو خاص طور پر جن کو نیک کے آردگرد شورڈر کے آس پاس کسی طرح کی سٹیفنس ہے جن کو ہرنیا ٹائپ پرولم ہے جن کو گائنی پرولم ہے فی میل میمبرز کو ان کو بہت زیادہ دھیان رکھنا ہوگا جی آپ کے لیے پریشانی کا قارن بن سکتی ہیں جی سمسے ہیں آپ کو کافی زیادہ پریشان کر سکتی ہیں تو تھوڑا دھیان رکھے گا کیونکہ یہ سورے کا پرورکن کہیں نہ کہیں آپ کی ہلتھ کے اوپر اپنا پرباب جو ہے وہ بنائے ہوئے اسی کے دران میں یہ بھی دیکھ پا رہا ہوں کہ آپ اس سمسے کے دران کچھ پی آف کرنے کی جیسے آپ کا کوئی لون ہے آپ کے اوپر اس کا کچھ کنیکشن آپ کے ساتھ بن سکتا ہے تو آپ کو لون جو ہے ری پی کرنا پڑ سکتا ہے خاص طور پر ان لوگوں کو بہت دھیان دینا ہوگا جن کا کسی بھی انکم ٹیک کے ساتھ ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ کوئی آپ کا ایشو جو ہے وہ کریئٹ ہو سکتا تو آپ کو تھوڑا صاف دھان رہنا ہوگا آپ کچھ بھی ایسا نہ کریں جو آپ کے لیے مسئیبت بن جائے تو اس چیز کا دھیان رکھے گا کسی بھی خاص طور پر پولیس سے جلوی ہے لوگوں کے ساتھ اپنی فرینڈشپ کو بڑھانے کی اس سمسے کے دران کوشش نہ کریں وہ لوگ آپ کے لیے خانی کارک صد ہو سکتے ہیں اور وہیں آگے آگے جیسے جیسے سمسے بڑھے گا وہی نو دس سیپٹمبر کے آس پاس میں دیکھ رہا ہوں کہ نشت طور پر آپ کا دھرم کرم میں پویا پارٹ میں اور اپنے پریوار کے لیے کچھ کل بجرنے کی اچھا شکتی آپ کے اندر بڑھے گی اور اس دران اگر آپ کسی منتر جاپ کا انشتھان کرتے ہیں کسی بھی عشت کو اگر آپ مانتے ہیں تو اس کی آپ ایک من ہو کر پوجا کرتے ہیں تو اس کا فل آپ کو ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو کل ملاکے یہ سورے کا پریورتن آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہونے والا ہے لیکن آپ کو ساسا سہت اور کسی لیٹیگیشن سے بچنا ہوگا ریونیو ڈپارٹمنٹ انگم ڈیکس آدھی والے لوگوں سے ضرور ہوگا آپ کو دھیان دینا ہوگا اگر آپ بیجنس کرتے ہیں تو نیچے طور پر دھیان دیگا کہ آپ اپنے اکاؤنٹن کے اوپر بلکل آکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کر رہے ہیں ان سے اپنی پوری جان کر لیں کیونکہ وہاں پر کچھ غلط انفرمیشن آگے دی جا سکتی جو آپ کے لیے مشکلے پیدا کر سکتی ہے تو اس طرح سے یہ سورے کا پریورتن سکورپ اور راشی والوں کے لیے ایک میل کا پتھر ثابت ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو میں یہی امید کرتا ہوں کہ آپ اس سمیہ کا صدق جو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تاکہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے لیے اچھی ہو جائیں اور جیسے میں نے کہا کہ آپ کے لیے اتھوم اپائی ہوگا آپ نے عشت کی سادھنا کرنا تو یہ اپائی کرنے سے یہ منتر سادھنا کرنے سے آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا لاب آپ لے پائیں گے اور کل ملاقے میں دیکھ پا رہا ہوں کہ ایک اچھی ستھی جو ہے آپ لوگوں کو ملے گی اور اس کا پورا پورا لاب لیجئے گا اور ستھیاں ہیں جو بدلتی رہیں گی اب دیپینڈ یہی کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے ان کا اپنا لاب لیتے ہیں تو امید کرتا ہوں سکورپیو راشی کے میرے مطر جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ پائیں ہوں گے کہ انہیں اپنا جو آنے والا سمجھ اس کو کس طرح سے پلان کرنا ہے تاکہ کس طرح کی مشکل نہ آئے دھنے بات کروں گا سکورپیو راشی والوں کا اور ساتھ ہی ساتھ بات کروں گا دھنو راشی کے میرے مطروں کی دھنو راشی کے مطروں کے لیے یہ سورے کا ٹرانجڈ جو ہے جو سکس انت آف آگس کو ہونے والا ہے وہ کس طرح کا رہے گا تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں آپ کو کام کاج کو لے کے اور اپنی ہیلتھ کو لے کے بہت سابدھان رہنا ہے آپ لوگوں کے لیے یہ سورے کا ٹرانجڈ نشط طور پر آپ کے کام کاج میں مشکلیں پیدا کر سکتا ہے آپ کی جاب جا سکتی ہے آپ کے اگینس کوئی انکواری ہو سکتی ہے آپ کے اگینس کوئی کمپلینٹ ہو سکتی ہے کوئی کوئی بھی کلائنٹ آپ کا جو ہے آپ کے اگینس جا سکتا ہے اور جا پھر آپ کی صحت جو ہے اس سامنے کے طرح اتنی خراب ہو جائے کہ آپ کو کام سے چھٹی لینی پڑی تو میں یہ ہی کہوں گا کہ اس صحت سے بچنے کا ایک آسان سا طریقہ ہے کہ اگر ہو سکے تو آنے والے دو ویک سولہ تاریخ سے لے کے کم سے کم پچیس تاریخ تک جو ٹائم پیریڈ ہے اس طرح اگر آپ ڈے آف لے لیتے ہیں اپنی اچھا سے لے لیتے ہیں تو اس سے آپ بڑی مشکلوں سے بچ پائیں گے اور اس سے آپ کو لاب بھی ملے گا اور اس طرح اپنی صحت کا بھی آپ دھیان رکھ پائیں گے اور انسیسلی جو کمپلیکیشن اس سے آپ بچ پائیں گے لیکن پچیس تاریخ کے بعد ستھیاں بدلیں گی اور آپ ایک بہتر پیجیشن میں آئیں گے اور آپ کے کام کو سراہا جائے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ آپ سے جیلس ہوں گے جو آپ کو مشکلیں پیدا کرنے میں کوئی کوئی کور کسر نہیں چھوڑیں گے باوجود اس کے آپ ہر ایک چیز کو بہت اچھی طرح سے منیج کر لیں گے جو بھی منیپلیشن کسی کے دوارہ کی جائے گی آپ اس کا موت اور جواب دے پائیں گے بھینا کسی کارن سے کوئی آپ کو پریشان نہیں کر پائے گا لیکن اتنا ہی دھیان رکھنا ہے کہ آپ خود کوئی گلتی اس سمیے کے دران گسے میں آ کر اکثر ہم گلتیاں کرتے تھے ایسی کوئی گلتی آپ نہ کریں تو نیچے طور پہ آپ اس کا پورا پورا لاب لے پائیں گے خاص طور پہ جن لوگوں کو ہارٹ سے لیٹڑ کوئی بھی سمسیہ ہے بلڈ پریشر سے لیٹڑ کوئی بھی سمسیہ ہے جن کو برننگ سنشیشن ہوتی ہیں ہارٹ فلشز ہوتے ہیں جن کو انگر ایشیو ہے ان لوگوں کو آنے والے سمیے میں بہت سابدھا رہنا ہوگا تو بھی یہ ستھی ہیں آپ کو کافی پریشان کر سکتی ہیں اگر ہو سکے تو سورے کو ارگ دیں سورے کو جلد دینا آپ لوگوں کے لیے ایک بہتری بھرا اپائے ہو سکتا ہے جس سے آپ پورا پورا لاب لے سکتے ہیں سورے کی اپاسرہ کرنا ہی آپ کے لیے اتم ہوگا اور اگر ہو سکے تو گائے کی سیوہ کرنا بھی آپ کے لیے اتم ہوگا آپ کہیں کہ اب ہم یوکے میں رہتے ہیں تو گائے سیوہ کیسے کی جائے یہاں تو گائے ملتی نہیں ہے تو ایسے میں کیا کریں ایسے میں آپ عورتوں کے ساتھ جھگڑا کرنے سے چاہے گھر کی عورتیں ہیں چاہے باہر کی عورتیں ان کی رسپیکٹ کریں ان سے جھگڑا نہ کریں اور اس طرح سے فیمل میمبرز کو بھی مردوں کے ساتھ خاص طور پر جو ہے وہ جھگڑا گھر کے چاہے اسبینڈ ہے چاہے گھر میں سسور ہے کوئی بھی ہے بردن لو ہے جا باہر جو بھی آپ کے پلیگ ہیں آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ آرگومنٹ سے بچیں تو اس طرح سے آپ اس سورے کے ٹرانجٹ کا جو برا پروہ اس کو روک پانے میں سکشم ہوگے اور اس سے آپ کو کافی لاب جو ہے وہ مل جائے گا اور ساتھی ساتھ کہوں گا سورہ آرادھنا میں آپ سورے کو جل بھی دے سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو لاب کی پرافتی ہوگی تو اس طرح سے دھنو راشی کے لیے جو سورے کا جو پریورتن ہے میں اس کو تھوڑا کمجور دیکھتا ہوں تو میں یہی کہوں گا کہ سابدھانی ہی اس کا سمادھان ہے آپ سابدھانی رکھیں تاکہ کوئی مشکل جو ہے وہ آپ کے سامنے نہ آئے اور آپ ایک اچھی سیسی سے گجر پائیں دھنیواد آپ کے جیسے کہتے ہیں کہ پیشنس رکھنا جو ہے بہت بڑی بات ہے اور ساتھی تھا ایک بات بتانا بھول گیا کہ یہ سورے ان لوگوں کے لیے تھوڑا سا ایک اچھی بات لے کے آرہا ہے جن لوگوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے ان کو ہو سکتا ہے کہ سورے کے پریورتن سے کسی کے ساتھ ملنا جلنا ہو کوئی نیا پرپوزر آ جائے تو اس کے لیے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی کہوں گا کہ ریسپیکٹ بہت ضروری ہے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن جو ہے کئی بار ہانی کا سکتی ہے اس جیسے آپ کو بچنا ہوگا بات کریں گے جی اب ہم کیپٹیکون راشی کی کیپٹیکون راشی جانی کے مکر راشی کے ومیتر آپ کے لیے سورے کا پریورتن جو ہو رہا ہے راشی پریورتن کیسا رہے گا جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ سورے آپ کی راشی سے اشٹم میں آنے والے ہیں تو اشٹم کا گرہ جو ہوتا ہے خاص طور پر اور وہ اچھا نہیں مانا جاتا ہے تو آپ کے اشٹم میں ہی سورے کی راشی بھی آ رہی ہے اور سورے بھی آ رہا ہے اور شنی کے ساتھ سورے کا ویسے ہی کوئی سمبند اچھا نہیں ہے تو آپ لوگوں کو خاص طور پر دھیان دینا ہے آپ لوگ بلکل بھی کسی کے اوپر آنکھیں بند کر کے بشواش نہ کریں پہلی چیز اور دوسرا اپنے گسے پہ کابو رکھیں دو چیزیں اگر آپ نے کر لیں تو سمجھئے کہ یہ سورے کا راشی پرورتن آپ کے لیے میل کا پتھر ثابت ہوگا برا جو دکھ رہا ہے وہ الٹا آپ کو اچھے فل دے گا اور میں دیکھ پا رہا ہوں کہ اس سمعے قدران جو لوگ بیجنس کر رہے ہیں ان کو خاص طور پر بشش لاغ ہوگا جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کے لیے آپشن ہوئے آ جائے گا کہ ان کو پرموٹ کیا جائے جا ان کو ایکسٹر ریسپانسیویٹی جائے اس کے ساتھ ان کو پیسے بھی ملیں گے ایکسٹر پیسے مل سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ سورے کا پریورتن بھیجنے میں ہی آپ کے میٹر ریلیشنشپ میں آپ کے لیونگ ریلیشنشپ میں آپ کے لیونگ ریلیشنشپ میں ایک بہت ہی اچھا سمیں جو ہے وہ بنائے گا اس کا آپ کو فائدہ لینا ہے اگر آپ اس چیز کو ایسے کر پائیں گے تو نشطہ طور پر آپ کو لاؤ ہوگا لیکن پچیس شبیس تاریخ کے بعد اسی مہینے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پارٹنر کی ہیلتھ جو ہے جا آپ جن کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کے کچھ مطبید ہونے چالو ہو گئے ہیں تو جی مطبید آپ کو پریشان نہ کریں اس لیے جو بھی آپ کوئی بھی جیز پارٹنرشپ کر رہے تو اس کا رائٹنگ میں اس کو جرور کر لیں تاکہ بعد میں کوئی سمسیہ نہ ہو اور ایک اچھا پرپوزل آپ کو ملے گا جس کے لیے آپ کو بینہ کسی ڈاؤٹ کے آگے بڑھنا چاہیے لیکن everything should be in writing یہ دھیان آپ کو درکھنا ہے اگر آپ اس کو کریں گے تو اس سے لا ملے گا اور ساتھی ساتھ آپ کے ساتھی کی جو ہیلتھ ایشو ہے اس میں چاہاں ان کے وہ کام میں بیست ہونے کی ویسے آپ کو پریوار میں ٹائم نہ دے پائیں تو آپ کو اس میں تھوڑا سا سہیم رکھنا ہوگا تو یہ سمیں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا سمیں جو ہے وہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو میں کل ملا کے دیکھ پا رہا ہوں کہ یہ سمیں آپ کے لیے اچیومنٹ والا سمیں جور بنا رہے گا جیسے میں نے کہا ہے کہ اشتم بھاوے تو ہیلتھ خاص طور پر آپ کو دھیان دینا ہے کہ ہیلتھ کا میٹر جہاں پر آپ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو چمری کے روک جن کو پہلے سے ہی ہیں ان کو بہت دھیان دینا ہوا کہ آپ کو چمری کے روک جو ہے وہ پریشان کر سکتے ہیں آپ کے پیٹ میں کسی طرح کی انفیکشن جو ہے وہ آپ کو پریشان کر سکتی ہے آئی سائٹ کے اوپر اس کا برا اثر جو ہے وہ پڑھتا ہوا دکھائی دینا ہے تو ان چیزوں کو آپ کو پریکٹیکلی سوال نہ ہوگا اگر آپ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے منیج کر لیتے ہیں اپنے کھان پان کو اپنے ڈائیٹ کو منیج کرتے ہیں اپنے ٹائم کو اچھی طرح سے آپ پلان کر لیتے ہیں تو آپ اس طرح سے آپ اپنے پریوار کو بھی سمجھے دے پائیں گے اپنی اچھی ہیلت بھی بنا پائیں گے اور اپنے آپ کو انجوائے بھی کر پائیں گے اور جو چیزیں آپ کے سامنے ایک اپرچونٹی کے روپ میں آ رہی ہیں وہ ان کا آپ پورا پورا لاب لے پائیں گے تو میں کل ملا کے اگر میں کہوں ان ون سنٹینس تو میں یہ کہوں گا کہ سورے کا راشی پریورتن آپ کی پروفیشنل لائف میں آپ کے ریلیشنشپ میں بہت ہی اچھا ٹرانجٹ ہو رہا ہے تو آپ فلی اس کو انجوائے کریں گے دھنے بات اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا پورا پورا لاب جو ہے لے پائیں گے کوئی خاص ہو پائی کی جورت نہیں ہے بس ہو پائی آپ کو یہی کرنا ہے کہ آپ صحیح طریقے سے اپنی چیزوں کو کریں پرفارم کریں تو بات بنتی چلی جائے گی اور اس دران میں کوش کرتا ہوں کم راشی کے میرے متروں کے بارے میں بات کرنے کی ایکوئریس راشی آپ کی راشی کے اوپر سورے کا پریورتن کیسا رہنے والا ہے تو سورے کا پریورتن آپ لوگوں کے لیے میریٹر لائف میں اٹھک بیٹھک والا ہے جانے کے آن آف کچھ نہ کچھ ایگو کچھ نہ کچھ ایشو جو ہیں وہ بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ کے لیے کیا ہوگا اس کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے جن کو ابھی تک جاب نہیں ملی ہے بھئی آپ جاب کے لیے تیار ہوئے آپ کو جاب ملنے جا رہی ہے آپ کسی کمپلی میں بھائی ہے اس کمپنیشن میں آپ کی سکسس ہونے والی اب جو دیپینڈ جب میں کہتا ہوں تو اس کا مولیجن ہے کہ جتنے بھی ایکویریس ہیں سب کوئی ساتھی ایسا ہوگا ہو سکتا ہے آپ کی جنم کنڈلی میں اس سے تھی اچھی نہ ہو جنم کنڈلی میں کوئی دشاہ ایسی چل رہی ہو جو آپ کے لیے ہانیکارک ہے آپ کے کام کے لیے آپ کے دھن کے لیے آپ کے پریوار کے لیے آپ کی ہیلتھ کے لیے کس طرح سے بھی اگر آپ کے لئے ہانی کارک ہے تو آپ کو اس سے گجرنا ہوگا جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہم اچھا کہتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک ہی چیز آپ کو دھیان میں رکھنی ہوتی ہے کہ آپ اپنی کندلی کو ضرور دکھائیں کسی کے ساتھ اپنی کندلی کے اوپر دسکشن کر کے آخر وہاں پر ایسا کیا چل رہا ہے تو میں جہاں پہ جو دیکھ پا رہا ہوں کہ سورے کا یہ راشی پرورتن آپ لوگوں کے لئے کام کاج پروفیشنل لائف کام پریشن میں آپ کو بیجے شریف دلاتا ہوا دکھائی دیرا ہے اور نو ڈاؤٹ ایک بہت ہی اچھی ستھی اس میں بنی ہوئی ہے لیکن کیا جس ستھیاں آگے بنی رہیں گی اس کے ادران ایک اوور کانٹنس ہو جانے کی وجہ سے کچھ ایسی ستھیاں بن جائیں گی جس میں آپ کو کچھ سمیں کے لئے کام سے آف کیا جا سکتا ہے جس ستھی بھی ساتھ میں بنے گی کن کے لئے جن کی کھنڈلی میں سورے اچھی پیزیشن میں نہیں ہے جیسے میں نے پہلے کھایا تو کہیں نہ کہیں آپ کے کام کاج کے اوپر اس کا براہ اثر بھی پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو آپ کی کھنڈلی کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا ساتھی ساتھ بچوں کو لے کر جو تینشن ہے وہ کم ہوتی دکھائی دے رہے کسی بچے کی جاب اور کسی بچے کی ہاں بچے کیا ہونا بھی جو ہے فیملی میں ایک جیسے کہتے ہیں کسی کا آنا ان کے مادہم سے کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہا ہے تو جو اپنے آپ ایک بہت ہی اچھی بات ہے سورے جانے کے اپنا اچھا فل بنائے ہوئے ہیں اور جہاں تک میں نے بات بگنی میں کی تھی کہ ریلیشنشپ یوں لوگ شادی شدہ ہیں ان کو جور دھیان دینا ہوگا کہ یہ شادی شدہ ریلیشنشپ میں آپ کے من مطاب کی ستھی ہو سکتی ہے انگر ایشیز ہو سکتے ہیں اور خاص طور پر ان لوگوں کو بھی دھیان دینا ہوگا جو ریلیشنشپ میں ہیں آپ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ ڈومینٹ کرنے کی کوشی کرتے ہیں پیار میں ڈومینٹ نہیں کیا جاتا ہے پیار میں تو ایک دوسرے کو صحیح یوگ دیا جاتا ہے کوپرٹ کیا جاتا ہے انڈیسیننگ بنائی جاتی ہے اگر آپ وہ بنانے میں کام جاگ ہو گئے تو یہ سورے کا پرورتن ایک کمپلیٹ جو سکسس ہے آپ کے لیے لے کر آئے گا اور اس کا آپ پورا پورا لاب لے پائیں گے اور خاص طور پر اگر کس طرح سے بھی آپ کو بیک مسل جو ہے پین ہے اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا ہیوی جیزیں لفٹ کرنے سے آپ کو جالا مشکل ہو سکتی ہے اور آپ کو یورن سے لیٹر کوئی بھی کمپلیکیشن آ سکتی یعنی کہ یورن میں ورننگ ہو سکتی ہے بلیڈر کمپلیکیشن ہو سکتی ہے باروہ یورن پاس کرنے کا من ہو سکتا ہے تو ایسی ستھیاں بھی رہیں گی ان سب چیزوں کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا اگر ایسی کوئی بھی ستھی ہے تو اس کے لیے پہلے سے ہی اپنا انتجام کریں کوئی دوائی چاہیے اپنے جی پی سے بات کریں یا کوئی بھی ارڈنیٹو تھرپیہ آپ لیں اور اس گرمی بھرے موسم میں آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کبھی گرمی کبھی بارش کبھی تھنڈ ایسی ستھیاں ہوں گی تو اس میں اپنے آپ کو بچا کے رکھیں تو یہ چیزیں آپ کے لیے اچھی رہیں گی تو اس طرح سے کمب راشی کے میرے متروں کے لیے جس طرح سے یہ ستھیاں دکھائی دی رہی ہیں وہ اپنے آپ میں بہت ہی اچھی ستھیاں ہیں لیکن پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ آپ کی کنڈلی کیا کہتی ہے اگر آپ کی کنڈلی اچھی ہے اچھی ستھی میں تو آپ کو جیسے بتایا ہے اس کا پورا لاب ہوگا اور بری ہے تو جو برا بتایا ہے ایسی چیزیں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں تو وہ پائے ساتھ میں آپ کو پرکوشنز میں دے رہا ہوں اس کو آپ لے کے چلیں تو نیچے طور پر اس پر آپ کو لاب ہوگا وہیں بات کروں پائیسس راشی کی پائیسس راشی کے جو میرے متر ہیں آپ لوگوں کے لیے سورے کا جو راشی پریورتن ہو رہا ہے وہ کس طرح کا ہوگا اور نیچے طور پر ہر انسان جہی چاہتا ہے کہ ہمارے لیے جو پریورتن ہے وہ اچھا ہو اب اس دن ہمارا اچھا ہوگا ہم امید کے سہارے چلتے ہیں کہ آج اچھا ہوگا اب اچھا ہو جائے گا اس کی سہایتہ سے اچھا ہوگا اور اسی طرح سے سٹالوجی میں آپ کے سٹار جب گھومتے ہیں راشی پریورتن دکھتے ہیں راشی پریورتن میں ایسا ہوتا ہے کہ دھرتی ہی ایسے انگل کو اپنے کو چینج کرتی رہتی جس میں ایسا لگتا ہے کہ شاید آسمان کے ستارے گھوم گئے ہیں جبکہ گھوم دھرتی رہی ہوتی ہے تو ایسے ہی پائیسیس راشی والوں کے لیے کیا ہوگا اس کو میں آپ کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کروں گا تو پائیسیس راشی میں سورے آپ کے سکت ہاؤس سکت ہاؤس شطروں کا گھر مانا جاتا ہے لیکن میں اس کو شطروں گھر نہیں مانتا ہوں کبھی کئیوں کے ساتھ ایڈیویٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ بات میں اس چیز کا احساس کرتے ہیں شطروں کس کو کہتے ہیں اگر آپ باہر والے کو شطروں کہتے ہیں تو شطروں تو سب سے پہلے آپ کا اپنا ہی اپنی اچھائی ہی ہے جو آپ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں وہ ہی شطیوں تا کرتی ہیں تو اس کا ملکہ سب سے پہلے شطروں تو آپ خود اپنے ہوئے تو اس طرح سے شطروں کو نہیں دیکھا جاتا ہے شطروں کو دیکھنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں کمپیٹیشن کرنے والے لوگ آپ کے شطروں نہیں ہوتے ہیں وہ پرتیدواندی ہوتے ہیں پر وہ شطروں نہیں ہوتے ہیں وہ آپ کو آپ کی پیٹ میں شورا نہیں مارتے ہیں شطرو وہ ہوتے ہیں جو شب کربار کرتے ہیں تو یہاں پر یہ پرتک شطرو ہے یعنی کہ جو آپ کے سامنے کھڑا کھڑے ہو کر آپ کو للکار رہا ہے جو کہتا ہے کہ آجے بھائی میں بھی میدان میں ہوں اگر حمد ہے تو جیت لیجئے جانے کہ وہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا ہے تو سورے آپ کے سکس ہاؤس میں آگئے ہیں اور جے پرتیز دھندتہ دکھا رہے ہیں کمپریشن میں بیٹھ ہوئے اور یہاں اپنی ہی راشے میں بیٹھ کے آپ کو کہیں نہ کہیں بل دے رہے ہیں اس لیے آپ کے لیے یہ ستھیاں اچھی ہیں لیکن آپ کو کام کاج کے معاملے میں بہت دھیان دینا ہوگا ایسا لگتا ہے کہ آپ کا کام صحت کی وجہ سے یا کسی بھی قارن سے آپ کو کام سے آف کرنا پڑے گا آف لینا پڑے گا آپ گھر بیٹھ کر ہی اگر اس سمیں کے دران کم سے کم ستائیس تاریخ تک تو آپ ماننے کے اگر ہو سکے امیڈیلی آپ اپلائی کریں اور لیکس کریں گھر بیٹھ جائیں آپ کام کاج سے تھوڑی سی نجات لے لیں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا بہنی آپ کا راشی لور جیپیٹر جو ہے وہ کام کی راشی میں ہی بیٹھا ہوا ہے یعنی کہ یہ چیز ساری کام کی راشی میں ہی بیٹھا ہوا ہے تو دکھا رہا ہے کہ ہاں آپ کو ریوارڈ بھی مل سکتا ہے آپ نے بہت ایفر کی ہیں پاس میں بہت کچھ ایسا کیا ہے جو آپ کو آپ کے کام کو ریوارڈ کے روپ میں آپ کو دیتا ہوا دکھائی جو ایک اچھی بات ہے لیکن اس کے باب جو بھی یہ سٹریس جو ہے وہ آپ کو پریشان کر سکتی ہے سنتان کو لے کے کس طرح کی چندہ دکھائی دیتی ہے سنتان کہ یہاں سنتان ہو جائے یہ آپ اچھا کر سکتے ہیں سنتان کو لے کے کوئی چندہ یہ آپ کے ساتھ بنی رہیں گی وہیں آگے چل کے جیسے جیسے دیکھ رہا ہوں تو پروپٹی اسی سورے کے پروپٹی پروپٹی سے کچھ ایشو بھی آپ کے ساتھ جڑیں گے پروپٹی کو بیچنا خریدنا جب پروپٹی میں کچھ نیا لے کے آنا ایسی کچھ پلیننگ آپ لوگ بناتے ہوئے دکھائی دیں گے جانے کہ پروپٹی میں کیا ہو سکتا ہے گاڑی پروپٹی کے اندر تو نہیں جائے گی لیکنہ باہر تو کھڑی رہے گی تو لگزری لائف کے ساتھ اس کا کنیکشن بن رہا ہے ساتھ ہی ساتھ انہیٹرنس پروپٹی کا کوئی جھگڑا بھی آ سکتا ہے جو آپ کے سامنے ایک پریشانی بن سکتا ہے تو ان سب چیزوں کو کہیں نہ کہیں بیلنس بنانے کی کوشش کریں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا جس سے سادن آپ کے لیے بہتر بنیں گے اور مشکلیں اس کو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بچا پائیں گے اس طرح آپ کا مطبید آپ کی ماتا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور آپ ستھان پریورکن کی کوشش بھی کر سکتے ہیں آپ کو ریلوکیٹ ہونے کے چانسل بھی بن سکتے تو یہ سامنے آپ کو پروپٹی کرنے کے لیے تو مجھے کہیں اچھا نہیں دکھائی دیتا ہے جو کہ کوشش ہو رہی ہے اگر آپ کے پاس پروپٹی ہے اور اس میں آپ مو ہونا چاہتے تو بہت اچھی بات ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ دھیان رکھیں گے فرائیڈی کا دن نئی پروپٹی میں انٹری کے لیے انٹر کرنے کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہے اسپیشیس نہیں ہے اسپیشیس دے میں اگر آپ کریں گے تو اس سے آپ کو ہانی ہی ہوگی کیونکہ سکتھ اینڈ ایٹھ ہاؤس دونوں ہی اسے ہمیں ایکٹیو ہوگے فرائیڈے کا دن اس لیے منع کیا ہے تو اس چیز کا آپ کو تھوڑا دھیان رکھنا ہوگا بہیں اگر میں بات کو آگے لے جاؤں تو بات آگے ایسی ہے کہ آپ کا من کر سکتا ہے کس طرح کی گیمبل کرنے کا کھیل خود میں منرنجن میں دھیان دینے کا اس طرح کی چیزیں کرنے کا من کرے گا جو آپ کو کر لینی چاہیے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے لیکن کیونکہ سورے کے سامنے کون ٹکتا ہے تو آپ کو ابھی مانی نہیں ہونا ہے انکاری نہیں ہونا اپنی ایگو کو دوا کے رکھنا ہے سنبھالنا ہے کیونکہ ایگو ہی آپ کی ہارن کا ہار کا کاراں ملتی جب آپ اپنے پرتیدوندی کو کمجور ماننا شروع کر دیتے ہیں تو وہ وہ کچھوہ جو ہے وہ کھرگوش کو ہرا دیتا ہے تو اہی ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے سارے سادن ہیں آپ سارے لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ نے بہت اچھا کیا اور یہ چیزیں آپ کو اتنا زیادہ ایک سیکیورٹی پردان کر دیں کہ آپ گلتیاں کریں جا آپ سامنے والے کو کمجور سمجھ لیں اور پھر آپ ہار کا مو دیکھیں تو اس چیز سے آپ کو بچنا ہوگا انتہ آپ کو کوئی بھی انسان اس سمیے میں جو مات نہیں دے سکتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اچھی طرح سے پلان کر لیں گے اور اس پلاننگ کا پورا پورا لاب لیں گے تو ہیلتھ کا ساتھ میں جور دھیار رکھے گا ہیلتھ خراب ہوگی لیکن وہ ریکبر بھی ہو جائے گی تو یہ ہی کہوں گا کہ اگر آپ فورس کرتے رہیں گے فورس کرتے رہیں گے فورس کرتے تو آپ اس ہیلتھ کو زیادہ خراب کر لیں گے اور اس کے لیے آپ خود ہی ریسپنسیول ہوں گے تو اس سمیے کے طرح آپ کو چھٹی طریقے سے مینج کر پائیں گے تو یہ سورے کا پرورتن جو ہے میر راشی والوں کے لیے ایک عجیب سی پہلی لے کر آیا ہے تو میں یہ ہی کہوں گا عجیب پہلی سے بچنا ہی آپ کے لیے اکل مندی ہوگی تو فورس فولی چیزوں کو کرنے کی کوشش بلکل بھی نہ کریں اسی سے آپ کا لاب ہوگا اب بات کرتے ہیں ایری راشی کی ایری راشی والوں کے لیے سورے کا راشی پرورتن پاچوے گھر میں ہو رہا ہے تو کیسا ہوگا کیا اس سے آپ کو لاب ہوگا تو ایری راشی میش راشی کے ممیتوں کے لیے سورے کا راشی پرورتن کس طرح کا پروہ ہو دے گا اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو سورے کا راشی پرورتن ایری راشی والوں کے لیے گھر کے اندر کچھ ایسی ستھیاں بنیں گی جس سے من پریشان آپ بھرپور کوشش کریں گے پیس بنانے کی سکھ پیدا کرنے کی بچوں کے ساتھ اچھے سمندھ بنانے کی لیکن نہ جانے کیوں کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں گی جس سے گھر کا آپ کے من کا پیس جو ہے وہ کویا کویا رہے گا گھر کے اندر کلہ کی ستھی ہو سکتی ہے کسی بیماری کا آگاون ہو سکتا ہے بچوں کے ساتھ سمندھوں میں گرابت آ سکتی ہے بچوں کو لے کے پریشانی ہو سکتی ہے کچھ اس طرح کی ستھیاں کہیں نہ کہیں بنی ہوئی دکھائی دی رہی ہیں اور آپ کی خود کی ہیلتھ بھی جو ہے اس سمیں کے ذران خاص طور پر ان لوگوں کو جن کو جوائنٹ سے جڑی ہوئی کوئی بھی پرابلم ہے ان کو دھیان دینا ہوگا آپ بلکل بھی اگنور نہ کریں نتجہ جوائنٹ آپ کو کافی پریشان کر سکتے ہیں اس لیے سہجتہ کے ساتھ جو ہے کام کریں اور بیٹوین ڈی کا اپ یوگ اگر آپ کی دیفیشنسیز اس کو سمیں سمیں پر لیتے رہیں تو وہ آپ کے لیے اچھا ہوگا لیکن اگر آپ نے چیز کو سنبھالا تو میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ جیسے سے سمیں گجرے گا کیونکہ تھرٹی لگری کا ایک سمیں کا پڑاب رہتا ہے جس میں سورے کی بل اور بل کم اور زیادہ ہوتا ہے تو جیسے آگے بڑے گا جے بل آپ کے لیے اچھا ہوگا اور آپ نچت طور پر ایک واریئر بن جائیں گے جن خوشیوں کو پرابٹ کرنے کے آپ کوشش کر رہے تھے وہ خوشیاں چل کر آپ کے پاس آنی چالو ہو جائیں گی آستان پر بردن کا یو بھی سا ساتھ دکھائی دے رہا ہے ریلیشنشپ میں بھی کچھ خوشیاں آ جائیں گی لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ مس انڈرسیننگ ہو سکتی ہیں کچھ آرگومنٹس ہو سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کی گاری چل سکتی ہے کسی ریلیشنشپ کی شروعات ہو سکتی ہے ان سب چیزوں کا آپ کو لاب ہو سکتا ہے تو ان سب چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے وہیں اگر میں بات کروں تو نشت طور پہ اگر اس سمیں قدران سنتان کیونکہ آگے سکول چالو ہو جائیں گے سنتان کو لے کے سکول میں بھیجیں نہ بھیجیں کیا کریں تو لیو راشی سوری ایری راشی والوں کو بشیش طور پہ سنتان کی چنتہ جو ہے وہ پریشان کرنے والی ہے یونی میں بچوں کا جانا ہے تو بچوں سے دوری بن سکتی ہے تو چنتہ کا تیار کر کے آپ نشت طور پہ چنتن کریں اور جو جروری ایکشنز ہیں سٹیپس ہیں آپ کو وہ لینے چاہیے اسے گھر کے اندر شانتی آپ کے مند کو شانتی ملے گی اور اگر پھر بھی شانتی کا آبھاب ہو آپ پریشان ہوں ہیلتھ آپ کا ساتھ نہ دے اور انگزائیٹی اندر ہی اندر آپ کو کھائے جائے تو اس کا سمپل سا ہو پائے کہ اپنے ہاتھوں سے گہوں کی روٹی گہوں کے آٹے کی روٹی بنا کے آپ پکشیوں کو ڈالیں کووں کو کھلائیں تو اس سے کہنا کہیں آپ لوگوں کو شانتی ملے گی اور نچت طور پر ایک اچھی ستھی جو ہے وہ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور خاص طور پر ان محلاؤں کو خاص طور پر کہنا چاہوں گا لیڈیز کو کہنا چاہوں گا جو پریگنٹ ہے بھائی آپ کو گصہ بلکل نہیں کرنا ہے یہ آپ کی پریگنسی کو آپ کے بچے کو بہت زیادہ بیرلی پربابت کر سکتا ہے تو stay calm as much you can اور یہ ہی آپ اور آپ کے بچے کی سلامتی کا سب سے بڑا اپائی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو دھیان میں رکھیں گے اور آگے بڑھیں گے تو آگے بڑھتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ طورس راشی والوں کے لیے سورے کا راشی پر بڑھتا ہے جو چوتھے گھر میں آ رہا ہے وہ کیسا رہے گا کس طرح کی ستھیاں آپ لوگوں کے ساتھ بنیں گی اب اس کنڑلی کو ہم تیار کر لیتے ہیں کیونکہ میں لائیو ہی سب کچھ کرتا ہوں ساتھ ساتھ تیار کرتا ہوں ایسا نہیں ہوتا ہے اسی سمیں کے دران کیا ستھیاں رہیں گی اس کو جاننے کی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اسی حساب سے آپ کو اس کے وارے میں جانکاری دینے کی کوشش کرتا ہوں تو طورس راشی کے مرمیت کو کہنا لیوں گا سورے آپ کے چوتھے گھر میں سکثان میں آ رہے ہیں تو کیا سکھ ملے گا اس سکھ سے آپ کو کیا ملے گا تو سب سے پہلے بتا دو کچھ چیزیں ہیں جیسے آپ گھر بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ گھر خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں بات چلے گی لیکن کہیں نہ کہیں رکھے گی ملک ایک دو اٹیمپس اس میں ہو سکتی ہیں جب بات وہ گون ہو سکتی ہے اسی طرح سے آپ گھر پرورتن کی اور بھریں گے اس میں کوئی در آئے نہیں تھے آپ کا گھر پرورتن ہوتا ہوا آپ کا ریجنس پلیس جو ہے بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ساتھی ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ سکھ نچت طور پر آپ کو ملے گا لیکن اس کے لیے آپ کو آتھا پریش رم جو ہے کرنا پڑے گا ہے کچھ لوگ آپ سے جیلس ہیں جو سامنے آپ کے فیس پہ تو آپ کی پریش کریں گے آپ کی بڑیائی کریں گے لیکن پیٹ پیچھے آپ کی برائی کرنے میں آپ کا برا کرنے میں آپ کو ایول آئی سے لگانے میں جیسے کرنا ہے ایول آئی کا ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ پوری در سے وہ آپ کے اوپر کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسے لوگوں کو آپ کو جاننا گئے کہ جو مرطر کے بھیش میں ہی فرینڈ کے بھیش میں ہی اپنوں کے بھیش نہیں آپ کے ساتھ چلتے ہیں تو ایسے لوگوں سے آپ کو ساب دھانا رہنا ہے لیکن ساتھی ساتھ آپ کو اپنے غصے پہ بھی کابو رکھنا کے سورے کے اندر ایک پرویٹی ہے نیچرل پرویٹی ہے گھرمی کی غصے کی پرویٹی ہوتی ہے تو غصے سے میں آپ کو کابو رکھنا ہے کیوں ہو سکتا ہے کہ آپ سہشتہ صحیح کیجی کو کوئی ایسی بات کہہ دیں جو سامنے والے کو پنچ کر جائے اس کو ہرڈ کرے پھر وہ ریونج فل ہو جائے ہے وہ آپ کا آپ کی اہانی آپ کی برائی کرنے میں کوئی سنکوچ نہ رکھے تو طورس والوں کو آپ تو ہے پیسپل لیکن کبھی کبھار جب آپ کو جوش آ جاتا ہے تو آپ کچھ ایسا کر دیتے ہیں جو سامنے والے کو بری طرح لگتا ہے تو اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اور وہیں ساتھی ساتھ میں دیکھ پا رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنی پرانی گاڑی پرانا گھر جو بھی ہے اس کو بیچ کر جائے انہیٹنس پروپٹی کو بیچ کر جائے انہیٹنس منی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے پاس آتا ہوا دکھائی دی رہا ہے آپ کو آپ کی ماتا سے ایڈرلی لیڈی سے کوئی لاب ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہے جو اپنے آپ میں ایک بہت ہی اچھی بات ہے تو آپ اس کا پورا پورا لاب لیتے ہوئے دکھائی دی رہے تو میں کافی خوش ہوں کہ سورے آپ کو کافی کچھ لے کر آیا ہے بس آپ کو سنیم رکھنا ہے سنیم جتنا بنائے رکھیں گے اتنا ہی آپ کے لیے آپ کے لیے اچھا ہوگا کہیں نہ کہیں یہ ستھی بھی دکھا رہا ہے کہ سورے آپ کو آپ کے پرفیشن کو دیکھ رہا ہے تو آپ کیوں کام کا جو ہے کبھی گھر سے کرنا ہوا کہیں آفس میں جانا ہوا اس طرح سے آپ کے کام کار کی ستھیاں بھی رہ سکتی ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے آپ کو کسی اور دوسری برانچ میں کسی اور آفس میں شیفٹ کر دیا جائے جو ایسی اس طرح کی جو ہیں وہ ساتھ میں بنی ہوئی دکھائی دکھائی دے رہی ہیں تو ان سب چیزوں کا آپ یہاں رکھے گا کل ملا کے طورس راشی والوں کے لیے جو سورے کا پریورتن ہے وہ ایک اچھا پریورتن ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ آنے والے دنوں میں طورس راشی کے اوپر راہو کی انٹری ہوگی اور سورے کا جب انتر آئے گا تو وہ پریورتن آئے گا تو کہیں نہ کہیں سپٹیمبر میں ہونے والا ہے تو جو چیزیں آگے چل کے آپ کو پروائز کریں گی جس کے بارے میں ہم جانکاری میں آپ کو پروائیٹ کرتا رہوں گا اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل جس کے مادم سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں نہیں سبسکرائب کیا تو بھئی کر لیجی انتیار کس بات کا ہے جو گھر بیٹھے ہی آپ کو جانکاری مل رہی ہے اور آپ پرکوشن لے کے اپنے آپ کو پرٹیکٹ کر سکتے ہیں اور کسی جو براثہ بھرم ہے بینا کسی کارن کے کہ آپ کو چندال یوگ ہے آپ کو کالسپ یوگ ہے آپ کو گرہن لگا ہے آپ کی مبارک رشاہ چل رہی ہے آپ کا یہ آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں جس کے بجے سے کئی طرح کے پوجہ پاڑ آپ کو بتائے جاتے ہیں اور پھر آپ وہ کرباتے ہیں لیکن اس سے انتر کوئی نہیں آتا کیونکہ وہ ٹیمپریری چیزیں ہوتی ہیں اور آپ ان کے پیچھے ایسے لگ جاتے ہیں کہ جیسے نہ جانے کون سا آپ آپ کی سمسیہ کیسی ہو گئی ہے تو اگر سمجھداری کے ساتھ تھوڑے پرکوشن لے کے آپ چلیں گے تو آپ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے اس کا ایک ہی سمادان ہے کہ آپ ویڈیو کو دیکھیں دوسروں کو بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل کے میں لائب شوز کرتا ہوں ہفتے میں تین بار لائب شوز ہوتے ہیں یوکے ٹائم کے حساب سے فائی پی ایم ٹوال آپ مجھے جوائنل کر سکتے ہیں اور اس میں آپ اپنے سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اس طرح سے یہ چرچہ جو ہے میں اس پروگرام کے مادہم سے لائب پروگرام کے مادہم سے آپ سے کرتا ہوں تو ٹورس راشی کے مرورتروں کے لیے جو راشی پرورتن ہے وہ اس طرح سے ان کو سابدھانی لینی ہوگی تو اس سے جو چیزیں ہیں ان کے لیے بہتر ہو جائیں گی جیمعہ راشی بالکل جی جیمعہ راشی والوں کے لیے جو سورے کا پریورتن کیسا رہے گا تو آپ کے لیے اس ترڈ ہاؤس میں یعنی کہ آپ کی اوڑا انرجی ہر ایک چیز جس جو جو ہوتی ہے نا بہن بھائی دوست مطرین سب کا جو ساتھ کیسا رہے گا تو میں دیکھ پا رہا ہوں کہ آپ کا سورے کا پریورتن نشط طور پر بہت ہی اچھا ہے کسی کمپریشن میں حصہ لے رہے ہیں دوستوں کے ساتھ کمپریشن ہے اور کوئی آپ نے اپروبل لینی ہے آپ نے کوئی ریکویسٹ آ رکھی آپ کو اینو سی چاہیے آپ کو مرگے چاہیے آپ کو لون چاہیے تو جس ساری کی ساری چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کی ہوتی ہوئی سکسیسفولی آپ اس کو پراپس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو کل ملاکے شروعات میں ہی سورے آپ کو ایک دھن سے جڑی ہوئی پروار سے جڑی ہوئی دوستوں سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں اس میں لاب کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو اپنے آپ میں بہت یہ اچھی بات ہے اور جیمنائی کہ جو میرے متر ہیں نیچے طور پر وہ لکھی ہیں کہ ان کو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہیں نہ کہیں ملنے جا رہی ہیں اور اس کا پورا پورا لاب ملنے جا رہا ہے لیکن کیا ستھییں ایسی ہی بنی رہیں گی تو آپ کو بھی دھیان رہے گا کچھ لوگ آپ سے بھی جیلس ہیں اور نیچے طور پر آپ کی پیر پیشے شترو جو ہیں وہ ہمیشہ ہی کام کرتے رہیں آگے بھی کرتے رہیں گے بس آپ کو ثابتہ رہنا ہے آپ کو بھی بلائن فیت نہیں کرنا ہے اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کے لئے اخانی کارک صدق ہو سکتا ہے چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے ستھیاں ایسی ہیں کہ آپ اوور کانفیزنس ہو سکتے ہیں سب کوئی جیسے کہتے ہیں نا آپ کے ہاتھ میں کوئی گدھر سنگی آگے ایک پنجابی کی غابت ہے گدھر سنگی گدھر سنگی مطلب آپ جو کر رہے ہیں وہ سیدھا ہوتا ہے آپ کی ہر بات جو ہے آپ کی فیور میں ہوتی جلی جاتی ہے آپ کے کام بننے لگتے ہیں تو دوست مطر بہن بھائی ہر ایک آدمی آز پروس والے لوگ جہاں وہ آپ سے پربابت ہوتے ہیں کیا رہے کر لیا لیکن ساتھ میں یہ بھی سوتے ہیں اس کے پاس ایسا کیا ہے ہم تو اپلائی کر رہے ہیں ہمیں پرمیشن نہیں ملی ہمیں نہیں ملا اس کو بہت جلدی مل گیا ہے تو ایسی کہیں نہ کہیں باتے ہو سکتے ہیں تو آپ خود بہن بھائیوں سے بھی لاب لینے والے ہیں آپ ان کو لاب دینے والے بھی ہیں اور آپ اپنی اس سمیں کو فلی انجوائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سمیں آپ کی سکسس کا سمیں تو جمنائی والوں کے لیے زیادہ مشکلیں نہیں ہوں گی بس آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ بن مانگے موتی ملے مانگے ملے نہ بھی آپ کو ہاتھ دینے کے لیے اٹھانا ہے مانگنے کے لیے نہیں مانگنے کے لیے نہیں آپ لون لے سکتے ہیں وہ مانگنا نہیں ہے کیونکہ آپ کو اس کا کہتے ہیں انٹرسٹ دینا ہے لیکن اگر آپ بیگر کی طرح عریض آپ مجھے اس طرح سے مجھے اتنے چاہیے میں آپ کو اتنے دوں گا تاکہ اس سے آپ کا کام بھی بنے گا اور آپ کا اجتماع بھی بنا رہے گا اور آپ اتنے لوٹا بھی پائیں گے تو اس طرح سے آپ کو پلان کرنا پڑے گا اور اس سے پوری پوری لاب جو ہے آپ کو ملے گا اور ساتھ جہاں کہیں نہ کہیں آپ کو لے کر جہاں لور بیک کو لے کے آپ کو تکلیف آ سکتی ہے اس کا تھوڑا سا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا آپ کے لیے جی راشی پروتن سورے کا جو ہے بہت ہی اچھا اور سندر دکھائی پڑتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ سورے سورے تاریخ سے لے کے سپٹیمبر سترے تاریخ تک ٹائم ہے اس کو فولی انجوائی کریں گے اور یہ ایک دم آپ کے لیے ایک اچھا سمیں بن جائے گا وہیں بات کروں میں ہمارے جو متر ہیں کینسل راشی والے ان کے لیے تو کینسل راشی والوں کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ ایک سیکنڈ ہاؤس میں سورے کا آنا یہ اپنے آپ میں اچھی بات ہے دھنسان کا مالک دھنسان میں آیا ہے اور آپ کی راشی سے نکلا ہے تو یہ کیا لے کر آئے گا تو کہیں نہ کہیں آپ کو بھی تھوڑا جو آپ فیل کر رہے تھے کچھ اچھا کیا ہے آپ نے پیچھے دنوں میں آپ کو اس کو اچھا ہی بنائے رکھنا ہے صرف ایگو میں نہیں آپ کو پریکٹیکل چیزوں کو کرنا ہے کیونکہ آپ فوکس رہے ہیں اس لیے ہی آپ نے کچھ اچھیو کیا ہے اگر آپ ڈسٹریکٹ ہوئے تو یہ سورے نشچت طور پر جو مان سنمان دوسرے گھر کا جو مان سنمان جو آپ کو دلوایا تھا پہلے گھر میں بیٹھ کے اس نے دوسرے گھر میں تو یہ خود جا رہا ہے اس کو بڑھائے گا لیکن اگر آپ نے پرفارم نہیں کیا آپ فوکس نہیں رہے تو کیا کرے گا جو آپ کے ہاتھوں سے اس کو چھین لے گا یہ چیز کا دھیان رکھا تو کھیل کود میں جو لوگ ہیں ان کے لئے بہت اچھا رہے گا آج کینسر راشیر بالوں کے لیے جوں لوگ کسی نے два دیکھنے لائسنس کا ٹسٹ دی نی ان کے لئے اچھا جنہوں اور اچھا ہے جنہیں گارھی خیزنے اچھا ہے تو اس طرح ایسے یہ خرچے بھی کروائے گا دھن آمد بھی ہوگی خرچے بھی کروائے لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ دیتا چلا جائے گا جو اپنے آپ نے بہت ہی ایک سخت بات کینسر راشی والوں کے لیے دیکھ رہا ہوں تو یہی دھیان دینا ہے آپ نے بھائی کہ اپنے آپ کو اسی طرح سے ایک ایم کو بنا کر فوکس کو بنا کر آگے بڑھیں تو آپ جکین مانیے کہ یہ سورے کا پرورتن آپ کے لیے ایک میل کا پتھر ثابت ہوگا اور جو ابھی تک آپ نے پراپٹ نہیں کیا ہے جس کی اچھا ہے آپ اس کو پراپٹ کرنے میں کہیں کافی آگے بڑھ جائیں گے اور ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ پراپٹ بھی کر لیں تو اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ صحیح سمیے پر صحیح چیز کر رہے ہیں تاکہ کس طرح کی کوئی گنجائش یا گلتی کہیں نہ ہو اگر آپ یہ کرنے میں کام جاب ہو گئے تو آپ کے لیے پاو بارا سیدھی سی بات ہے کہ آپ سکسیسفل ہو جائیں گے اگر آپ کسی کام کو شروع کرتے وقت اگر آپ کسی کمپریشن میں جا رہے ہیں کھیل گوز میں جا رہے ہیں شیئر مارکیر کا کوئی انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو کوشی کریں گا صورٹی چیزیں کھانے کی کچھ نہ صورٹی کھائیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں تو آپ کو سفلتہ ملے گی اور یہ آپ کے لیے ایک سکسیس کا راستہ بن جائے گا بات کروں لیو راشی کے میرے پتروں کی کوئی لیو راشی میں ہی سورے آ رہا جانکہ پہلے گھر میں ہے تو لیو راشی والوں کے لیے تو وشیش طور پر یہ ایک بہت بڑی بات ہونے باری ہے کیا لیو راشی والوں کے لیے واسطہ میں ہی سورے کچھ ایسا کرے گا کہ ان کے جیون میں ان کے سمیں میں جو پاس میں جو تکلیفیں ان کو بدل دے گا تو ہمیں اس سیدھ کو سمجھنا ہوگا تو سب سے پہلے سورے جب لیو راشی میں آئے گا آپ تجھے سکھ کے سادن سکھ ملے اس کی اور آپ ریسٹ کرنا چاہیں گے آپ کسی اوورسیز جرنی کی پلاننگ کر سکتے ہیں آپ ہولڈی پہ جانا چاہیں گے کچھ ایسی چیز پلاننگ کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں گے چاہے دو دن کے لیے کیوں نہ جائے لیکن جانا ہے تو ایسی کچھ چیزیں بن سکتی ہیں جو گھر میں ہی دیش میں ہی رہتے ہوئے جا دیش سے اگر باہر بھی جائے تو جیادہ جیادہ اون ویک اس سے جیادہ نہیں ایسی کچھ پلاننگ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس کے علاوہ آپ گھر میں کچھ نئی چیزیں لانی اور پرانی چیزیں سے لگت کرنے کی پلاننگ بھی کر سکتے ہیں جو کہ اپنے اپنے ایک اچھی بات ہے اس چیز کا بھی آپ لائے سکتے ہیں لیکن ساتھ سید آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا سکستان جو ہے وہ ہے سکورپیو چوتھا گھر سکورپیو ہے لیکن سکورپیو کا جو مالک ہے وہ ہے منگل وہ میں بیٹھا ہوا ہے اس کا ملک گھر کے اندر کچھ بروڈھا بھاس ہو سکتے ہیں کچھ آرگومنٹ ہو سکتے ہیں کچھ ایگو ہو سکتی ہے کچھ کٹو بچن جو ہے کڑوے بچن جو ہے بٹر جو ہے وہ وہ کہیں پہ ہی آ سکتی ہے تو اس کا ملک ہے کہ آپ کو بہت سملنا ہے ایک تو سورے لگن میں اوپر سے منگل اسٹر میں سکھا کر کر سکھ ہمیں چاہیے تو یہ کہنے کی کلیش پیدا کر سکتا ہے تو آپ کو اپنی وانی کے اوپر اپنے اینگر کے اوپر ان کو سنبھالنا ہوگا تاکہ آپ جس سک کی کاملہ کریں جسے اچیب کرنے کے دن رات آپ محنت کرتے ہیں پیسہ کماتے ہیں پھر اسی پیسے سے آپ سک چاہتے ہیں وہ چیزیں لاکر بھی آپ کو سکھنا پرابط ہو تو اس کا فائدہ کیا ہے تو آپ کو بہت سمل کے ان چیزوں کا جو ہے سمدھان کرنا پڑے گا جیسے جیسے سمیں آگے بڑے گا آپ کی پروفیشنل لائف میں آپ بھی جی رہیں گے رکا ہوا کوئی سرکاری افیشل کوئی کام ہے وہ آپ کا آگے بڑے گا اور کمیونکیشن جو رکا ہوا ہے وہ ثابت ہوگا اور اس سے آپ کو لا ملے گا اور میں کافی خوش ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کو خوش کرتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں اور آپ کے پروفیشنل میں کریئر میں جو ہے ستھیاں ہیں وہ کافی زیادہ بہتر ہو جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں دیکھ پا رہا ہوں کہ آپ کو اپنی ہیلتھ کا ساتھ میں دھیان رکھنا ہے اس میں برننگ پوری باڈی میں جلن ہو سکتی ہے جہاں بہاں رننگ پین ہو سکتی ہے اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اور آپ کو اگر ہو سکے تیکھا کھانا کیونکہ منگل اشٹر میں تیکھا کھانا بلکل کھانا کم کر دیجئے گا الکوہل پیتے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھئے گا اس میں الکوہل آپ کے لیے اچھی نہیں ہو ہو سکتی ہے کیونکہ اکثر کرنے کے لیے ریلیکس ہونے کے لیے الکوہل کا اثر لیتے ہیں جو آپ کے لیے اچھا نہیں ہے بلکل بھی ایسی کوئی گلتی نہ کریں ہو سکے تو سورے اپاس نہ کریں سورے اور نمزکار کریں صبح جلدی اٹھیں اور سورے نمزکار کریں اس سے آپ کو لاب ہوگا اور امید کرتا ہوں کہ اگر آپ جو چیزیں کریں کہ اس سے آپ کو کافی لگو اور چنہ دال اگر ہو سکے تو آپ بہتے ہوئے پانی بہا دیں تو اس سے بہت ساری مشکلیں جو ہے آپ کی حل ہوں گی اور آپ اس سے پورا پورا جو سورے کا پرورتن آپ کی راشن اس کا پورا لاب لے پائیں گے امید کرتا ہوں کہ یہ راشی وال آپ کے لیے آپ کی اچھاوں کے حساب سے ہوگا لیکن کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں آپ کو اچھی طرح سے پلان کرنی جرور ہوں گی تو سنگھ راشی والوں کے لیے اوفیشل لائف کے علاوہ کہیں نہ کہیں گھر کی لائف اوفیشل لائف کے علاوہ بہت ساری کمپلیکیشن بھی سورے کا پرورتن لے کے آ رہا ہے تو تھوڑا سامنا رہیے گا اس سے باتیں جو ہیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی جی ہاں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آج کی آخری راشی جو ہے کنیا راشی ورگو راشی کے لیے سورے کا راشی پرورتن ٹویلتھ ہاؤس میں جا رہا ہے تو یہ ٹویلتھ ہاؤس میں سورے کا جانا آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا اچھی کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کسی کمیونکیشن کو اسٹیبلش کرنے کی بات ہے جو لوگ ویزا کے بارے میں چنتت ہیں جن کا ویزا ایکسینٹ ہونا ہے جا ویزا کی اپلائی کیا تھا لیکن آگے کچھ بنانے جن کا ویزا لگا ہوا ایجاترہ نہیں ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں جو کنیا راشی جڑے لوگ ہیں ان کے لیے یہ سمسچے ہیں ان کی سمادھان ہوتی بھی دکھائی رہی ہیں مطلب آپ کا جو کمیونکیشن ہے وہ اچھا بنے گا فورا جانے والے فورا چلے جائیں گے جن کا کام رکا ہوا ان کا کام آ جائے گا آگے آپ کی کاروائی بڑھے گی اور اس طرح سے آپ کو اس کا لاب ملتا ہوا دکھائی دی رہا جو اپنے آپ میں ایک بہت اچھی بات ہے لیکن ساتھی ساتھ آپ کو دھیان دینا ہے کہ آپ کو کس طرح سے بھی کانوں سے لیٹڑ کوئی تکلیف جو ہے وہ آ سکتی تو اپنے کانوں کا وشش طور پر دھیان رکھیں کانوں میں کس لے کی نوائزز جو ہیں وہ بن سکتی ہیں کوئی سرن پین آ سکتا ہے بلوکیج آ سکتی ہے چیز کا دھیان رکھیں اچھی نچ ہو سکتی ہے جو بہت ساری ڈیفنٹ ٹائپ آف کامپلیکیشن جو ہے کانوں سے جلو ہی آپ لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہیں اس کا دھیان رکھے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں دیکھ پا رہا ہوں کہ آپ افیشلی جو چیزیں ہیں آپ کی ایک تو یہ افیشلی ہے کہ آپ کا کوئی افیشلی رکھا ہوا فورن منسٹری سے رکھا ہوا کار ہے ہے وہ اس میں ہوگا ایک جنرل ہی آپ کے کام کاج کو لے کے جتنے بھی آپ کے کام ہیں اگر آپ کے پاس نوکری ہے تو نوکری کے لیے چانس بنیں گے اگر ابھی تک آپ کی سہلی نہیں مڈی تو آپ کو اچھی سہلی مل جائے گی آپ کا کوئی پیسہ رک گیا تو وہ پیسہ آپ کے پاس آ جائے گا تو اس طرح سے آپ کی مان یشکیرتی میں بڑھوتری جو ہے یہ سورے لے کر آ رہا ہے جو اپنے آپ میں ایک بہت ہی اچھی بات ہے سٹیٹس رائزن سٹیٹس بیسیکلی یہ کرنے جا رہا ہے جو آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی بات ہے تو میں دیکھ پا رہا ہوں کہ سورے اس سمیں کے دران تھوڑی بہت ہیلتھ کنسر رکھے گا تھوڑی انگزائیٹی جو رکھے گا تھوڑی جیسے لگیا کہ چیزیں ہوں گی کہ پاس ایکسپیرینس ہمارے اوپر پرباب ڈالتا ہے ہم اس کی شیڈو میں آ جاتے ہیں تو میں یہ ہی کہوں گا ہر دن نیا ہے ہر پل نیا ہے اس کو نئے طریقے سے سوچنا نئے انداز سے جینا سکھیے گا تو بات بنتی چلی جائے گی اور کنیا راشی کنیا لگن کے جتنے بھی میرے مطر ہیں چاہے آپ سورے کے آپ کا سن سائن ہے ورگو چاہے آپ کا سنڈن سائن ہے چاہے آپ کا مون سائن ہے جا آپ کے نام سے آپ ورگو ہیں جانے کے جا باقی جو راشی ہیں وہ بھی بلکل اس طرح سے اگر کسی طرح سے آپ بلانگ کرتے ہیں تو نیچے طور پر راشی والوں کہوں گا کہ یہ سورے کا راشی پرورتن آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا پرورتن ہونے جا رہا ہے اس کا فولی آنند لیجیے گا اور اس سامنے کے لیے آپ کو آپ کی ماتا سے لیڈر کچھ سمسیہیں جو ہے ان کی ہیلتھ کو لے کے جا جنرلی ان کے ساتھ کی اس طرح کا باد بھی باد آپ کا ہو سکتا ہے اس کو لے کے تھوڑی سی سمسیہ ہے آپ کے پاس آپ کی ہو سکتی ہیں وہیں فورن ایڈوکیشن کا چانس آپ کے لیے بنایا جانے کے ابرور جا کر فردر ایڈوکیشن آپ لے سکتے ہیں ہائر ایڈوکیشن کے لیے جا سکتے ہیں جو اپنے آپ میں بہت ہی اچھی بات ہے اور کہیں نہ کہیں ستھان پرورتن کے یو اس سامنے میں دکھائی دے رہے تو وہ افیشل کام کا ہو سکتا ہے آپ نئی برانچ اوپن کر سکتے ہیں کہیں کہیں نیا آفیس کسی نئے سٹی میں کھول سکتے ہیں اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس سمیں کے دوران آپ پلان کر سکتے ہیں اس میں سے کچھ چیزیں آپ کر لیں گے کچھ چیزیں آن گوئنگ رہیں گی وہ آگے چل کے آپ ان کو میچور کریں گے تو اس طرح سے ایک شروعات کہیں نہ کہیں کوئی چیزوں کی کمپلیشن اور نئی چیزوں کی شروعات کا سمیں بنا ہوا ہے تو کل ملا کے کنیا راشی والوں کے لیے یہ راشی پرورتن ایک بہت ہی اچھا راشی پرورتن ہونے جا رہا ہے تو اس چیز کا کہ آپ لوگوں کو اس کے پورے فائدے لینے کے لیے فش کا جو ہے وہ نہیں کھانا ہے اگر آپ فش کا تیار کر دیتے ہیں تو نشط طور پر یہ بہت ہی اچھا رہے گا اور اپنے وعدے پر پکا رہے ہیں یعنی کہ حصول بنانے اسی طرح جیسے سورے سمیں پر اکتا ہے اور اپنے نشط سمیں پر ڈوبتا ہے نا اسے سمیں سے پہلے نہ اکتا ہے نا سمیں سے کہ پورج ڈوبتا ہے اگر آپ نے اسی طرح سے اپنی پلاننگ کی تو جکیم آنیے گا آپ اس سورے کے پرورتن کا پورا پورا لاب لے پائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ بارہ ہی راشیوں کا جو راشی پرورتن سورے کا راشی پرورتن میں نے بولا ہے آپ کو اس کا بشیش فر ملے گا اور اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ میں ایسا بات کرنا چاہتے ہیں آپ پرائیویٹ کنسلٹیشن آنا چاہتے ہیں تو نیچے طور پہ آپ میرا جو پرائیویٹ نمبر ہے جیرو سیون ڈبل ایٹ وان ٹو جیلو ٹو نائن ایٹ فائیوکے کا نمبر ہے اس پہ آپ مجھے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا میرے آفیس کے نمبر پہ جیرو وان ایٹ ٹو سیون ٹو وان سکس فور جیرو وان اس پہ کبھی بھی کال کر کے فائن میں منا سکتے ہیں اور اگر آپ میرے لائف پروگرام میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو نیچے طور پہ سنڈے فائی پی ایم یو کے ٹائم کے ساتھ سے آمیے ساتھ لائف پروگرام میں کسی ایک سوال کے بارے میں جانکاری لے سکتے ہیں اور آخر میں کہوں گا اگر ابھی تک آپ نے میرا جو ٹو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے کریں سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح سے جانکاری جو ہے جو ستاروں کا پریورتن ہوتا ہے آپ کے اوپر سکتا ہے کچھ چیزیں آپ سوچ رہے ہیں تو اس میں آپ ایک جانکاری مل سکتی ہے اور کسی گلتی کی گنجائش نہیں جائے گی اس سے بچنے کا یہ اپائی آپ کے سامنے ہو سکتا ہے تو ان سب جانکاری کے ساتھ اب آپ سے اجازت لوں گا ملوں گا اور بات کروں گا آپ سے اگلے پروگرام میں اور بہت ساری چرچہیں اسی طرح سے آپ کے ساتھ کرتا رہوں گا اور تب تک آپ رہیں خوش دھنے بات نمشکار اور